جیسے کی اگر آپ کے پیساب میں جلن ہو رہا ہے اور وہاں پر درد کی سمسیہ رہتا ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ کون کون سی میڈسین دی جاتی ہے اس میڈسین کا کاوز کیا ہوتا ہے اور اس میں کس پرکار کے سمٹمز دکھائی دیتے ہیں اور اس دوا کا ڈوچ کیا ہوتا ہے یہ پورا جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دینے والے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے مینلی کاج یعنی یہ کس وجہ سے ہوتا ہے جیسے پیساب میں جلن ہوتا ہے پیساب کرتے ٹائم اس میں سب سے پہلے جو مکھارگن ہوتا ہے کیڈنی کیڈنی کیا کام کرتا ہے فیلٹر کرنے کا کام کرتا ہے جب یہ فیلٹریشن برابر نہیں ہو پاتا ہے تب جو ہمارا یوریٹر ہوتا ہے وہاں پر کچھ انفیکشن ہو جاتا ہے اب بیکٹریا بھی گو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وائیڈ بلیڈ سیل بھی آ جاتا ہے جیسے جو یوریٹر ہوتا ہے وہاں پر سوجن بھی ہو جاتا ہے پھر ہمارے بلیڈر میں یورین اسٹور ہو جاتا ہے اور جب انفیکشن رہے گا یورینی بلیڈر میں جب ہم پاس آؤٹ کریں گے جو ہمارا یوریٹرہ ہوتا ہے جو انفیکشن والا یورین ہوتا ہے باہر نکلتا ہے تب اس سمیں کافی زیادہ جلن اور درد محسوس ہونے لگتا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس کے سمٹمز یعنی اس کے لچھڑ کیا کیا دکھائی دیتے ہیں سب سے پہلا ہے برننگ سنسیشن جیسے کی آپ حساب کرتے ٹائم آپ کو درد اور جلن کی سمجھ سے رہے گی اور سکرڈ نمبر ہے پین سنسیشن یعنی وہاں زیادہ آپ کو پین محسوس ہوگا پینی سیریہ میں کسرا ہے کلاوڈنگ یورین ہو سکتا ہے چوتھا ہے بلیڈ ان یورین یعنی آپ جب حساب کرنے جائیں گے تو آپ کو بلیڈ بھی دیکھنے کو ملے گا اور جو یورین کا اسمیل ہوگا وہ کافی زیادہ بیڈ ہوتا ہے چلیے جان لیتے ہیں ایسا کیوں کس کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے کی ہم بات کرتے ہیں یہ بیکٹیریا کے انفیکسن کی وجہ سے ہوتا ہے اور فنگل انفیکسن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے یا تو آپ پراپر طریقے سے ہائیجین نہیں رکھتے یعنی ساپ سترا نہیں رکھتے تب یہ پرابلم ہو سکتا ہے یا اگر آپ کو ڈائیویٹیز ہے پھر سٹیج یا سیکنڈ سٹیج کا تو بھی آپ کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دوارہ کس پرکار یا کون سی دوہ دی جاتی ہے ڈاکٹر کے دوارہ جو مکھتہ انٹی بائٹک دوہ پر سکرائب کی جاتی ہے یہ ہو سکتا ہے میٹرو نیڈا جول 400 ام جی کا ٹیبلٹ یا پھر نور فلاکساسین 400 ام جی کا ٹیبلٹ ان دونوں میڈسین میں سے کسی ایک میڈسین کا اپیو کرتے ہیں ڈاکٹر اس پرکار کی سمسیہ میں یا پھر سپیکزیم ایجیترو مائسین ٹیبلٹ کا کم بھی نیسن آتا ہے وہ دیا جاتا ہے اور یعنی چھوٹے ڈاکٹر اور بڑا ڈاکٹر جو اس سمسیہ میں سب سے زیادہ میڈسین اپیو کرتے ہیں وہ یا تو نور فلاکساسین ٹیبلٹ 400 ام جی کا ہو سکتا ہے یا پھر میٹرو نیڈا جول 400 ام جی کا ٹیبلٹ ہوتا ہے یہ دو میڈسین کافی زیادہ ڈاکٹر اپیو کرتے ہیں اس کو ساتھ میں دیا جاتا ہے صبح اور سام اگلا میڈسین ہے اور افینری ریول یعنی جب جلن ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یوری اسپاس کا ٹیبلٹ دیا جاتا ہے یا پھر یوروڈال پی کا ٹیبلٹ دیا جاتا ہے جیسے کی جیوروڈال پی ٹیبلٹ میں ایسائیکلو فینک ہنڈیڈ ام جی اور پیرا سیٹا مال 325 ام جی ہوتا ہے جیوروڈال پی ٹیبلٹ ڈاکٹر کے دوارہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے جلن یا درد کی سمسیہ میں ان دونوں میڈسین میں سے کسی اگ میڈسین کا اپیو کرتے ہیں اور جیسے کی یوری اسپاس ٹیبلٹ ہوتا ہے جیسے کی یوریٹر میں کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر چلکن یا جلن سا محسوس ہوتا ہے درد رہتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ ان دونوں میڈسین میں سے چاہے جیوروڈال پی چاہے پھر یوری اسپاس کا ٹیبلٹ دیا جاتا ہے یہ کافی اچھا ورک کرتا ہے پین اینڈ جلن کی سمسیہ میں ان دونوں میں سے کوئی ایک میڈسین کا اپیو کیا جاتا ہے اس پرکار کی سمسیہ میں یہ میڈسین آپ کو صبح سام کھانا ہوتا ہے جیسے کی یہ میڈسین ہے ہمارا پی پی آئی گروپ کی میڈسین جیسے کی پروٹان پمپ انیویٹر کٹیگری کی یہ میڈسین ہے یہ میڈسین گیس کی سمسیہ میں اور جیسے کی آپ کا جی مچلا رہا ہے اور آپ کو گیس کی پروبلم ہے اور جلن کی سمجھ سے رہتی ہے تب اس کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میٹسین دیا جاتا ہے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں سیرف فارم تو سیرف میں کئی سارے سیرف آتے ہیں لیکن جو سیرف جیدہ تر ڈاکٹر کے دورہ اس سمجھ سے ہمیں اپیو کیا جاتا ہے یعنی پیسکرائب کیا جاتا ہے وہ ہمارا سیرف ہے الکاوسال سیرف الکاوسال سیرف اور نیری سیرف یہ کافی زیادہ فیمس ہے اس سمجھ سے ہمیں آپ الکاوسال یا نیری سیرف کا اپیو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں آپ ایویریسٹ سیرف کا بھی اپیو کر سکتے ہیں اس پرکار کی سمجھ سے ہمیں جیسے کہ یہ بات کرتے ہیں الکاوسال سیرف کو یہ سیرف آپ آدھے گلاس پانی میں دس ایمل ڈال کر کے پینا ہوتا جس سے آپ کی جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگلا انجیکشن ہے ہمارا امیکا سین انجیکشن یہ انجیکشن کافی زیادہ اپیو کیا جاتا ہے یو ٹی آئی کی سمجھ سے ہمیں اگر کسی کے موترمارگ میں کسی پرکار کا انفیکشن رہتا ہے تو ڈاکٹر کے دورہ یہ انجیکشن یوز کیا جاتا ہے یہ انجیکشن کافی اچھا ورک کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پرسانی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپر کر کے دوالیں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوال آپ اپنی مرجی سے نہ لیں